میں اس موقع پر عالم اسلام کو طالبان کی فتح مبین پر مبارکات دیتا ہوں اور یہ قرار دیتا ہوں کہ جدو جہد اور منزل کے درمیان فاصلہ زیادہ ہوتا ہے لیکن جدو جہد کو اگر دائمی اور تسلسل کے ساتھ جاری رکھا جائے تو منزل دور نہیں ہوتی آج سے بیس سال پہلے کوئی یہ تفسرہ کر ہی نہیں سکتا تھا کہ طالبان جد جائیں گے اور امریکہ جو ہے وہ ہار جائے گا میں آج سے بیس سال پہلے اسملی کا ممبر تھا تو جب اسامہ بن لازن کی شہادت کا موقع آیا تو ہم نے اسملی کے اندر تقریر کی اور اس کے اندر یہ کہا کہ امریکہ کو جانا پڑے گا اور شکست اٹھانی پڑے گی آج ہماری بات ٹھیک ثابت ہو گئی میں اس موقع پر اس کا بیزار کرتا ہوں کہ وہ سائنس پر اعتماد کرنے والے اور ایمانی طاقت پر کم اعتماد کرنے والے لوگ اب کہاں چلے گئے جو کہا کرتے ہیں کہ سن کے باس امریکہ کے باس سائنس ہے ٹکنالوجی ہے اور وہ طالبان جو سائنس اور ٹکنالوجی سے نابلد ہیں وہ کس طرح مقابلہ کر سکے گے یہ مقابلہ نہیں ہو سکے گا جب ایک جہاز فضاء کے اندر کھڑا ہوگا اور اسی سے چھوٹے چھوٹے جہاز نکلیں گے ڈائیسو وہاں سے وہ اندر بھریں گے یا پھر جا کر مار کر پھر واپس آئیں گے تو اس کا مقابلہ کلاشنکوف سے اور زیڑکی سے کس طرح ہوگا لیکن میری بات آج درست ثابت ہوئی ہے کہ ایمان کی طاقت مادہ اور اسباب کی طاقت سے زیادہ طاقت ہو رہے ہیں تو آج ایمان جن کا تھا صداقت تھی وہ لوگ جیت گئے ہیں اور جو طاقت کے گومن میں تھے یا وہ ٹکنالوجی اور سائنس کے گومن میں تھے تو وہ ہار گئے ہیں طالبان کی فتح اسلامی دنیا کے لیے ایک بہت بڑی نوید ہے میں اس موقع پر طالبان سے بھی ارز کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جتنی احتیاط کی سیاسی تدبر کا مظاہرہ کیا اور اپنا وہ جنگجویانہ جو ان کا انداز تھا اس کو پسے پش رکھے اسلاحی جو ان کا پیلو تھا اس کو سامنے لائیں یہ بہت ٹھیک ہے ان کو مزید احتیاط کرنی چاہیے ہوگی افغانستان کے تمام قوائل اور تمام اقوام کو حکومت میں شرکت کا احساس دلانا ہوگا چونکہ اس طرح وہ احتیاط سے قدم اٹھائیں گے تو پھر کوئی بات نہیں ہے کہ کامیابی ان کے قدم چومیں گی دائش کے طرف سے جو کاروائی ہوتی ہے وہ پری پلان ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں طالبان کی یہ نقنامی نہ بنے تو اس لئے اقوامی کو ختم کرنے کیلئے کچھ نہ کچھ تو کریں گے لیکن ایسے ماحول کے اندر ان کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اور وہ اپنے فالی سی مزید پورا من بنائیں افغانستان میں جنگ تو بہت ہو چکی امن نہیں آئے اگر وہ افغانستان کے عوام کو امن دے سکے تو یہ بہت بنا تو پولکا موسیقی